ہماری کش مکر سے تراب ہو گئے پاؤں کے لئے جرابیں تو بھائی جان ہمارا بل ہوا ہے جان یہ دیکھیں جی ٹوماٹر کا جوز بھی ہے ڈس میں سٹری اصلاح اللہ نے امید آپ صدر باپ پہلیت سے ہوں گے تو ابھی یورسٹی سے ہمیں کے بعد میرا یہ رادہ بنا ہے کہ منتلی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید لوں خصوص تو ٹائم ملتا نہیں ہے وہ ابھی جاتے ہیں پرائیڈی میں اور دیگر چیزیں خریدتے ہیں ہم آئے ہیں انڈیاں کڑی اور ادھر سے کچھ لیتے ہیں چیکن پڑا بھی ہوا ہے لیکن ریکال لے لیتے ہیں یہ کیمہ لیتے ہیں سوٹ کے لپے ہو گئے اور ساتھ میں اس کے ضرورت نہیں ہے آٹا دیکھتے ہیں کہ آٹا ان کے پاس پڑا ہے کہ نہیں یہ ہے فلور فلور آٹا بھی لے لیتے ہیں ایک اور تو کچھ نہیں ہے بس یہ کافی ہے انار والا جوس ہے نہیں ورنہ میں نے لینا تھا نار والا کورین جو انار والے جوس ہے نا اس کا ٹیز بڑا عجیب سا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دعائی آپ کے لیے رہے ہیں بھائی جان اس سامان کے ہم پر آئے ہیں تقریبا پاکستانی ساڑھے آٹھ جاتے ہیں اگلی مندل کی طرح اور وہ ہے ڈائی سو ڈائی سو آ چکے ہیں بلکل بائر ہی ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے اور اندر سے اب چیزیں لیتے ہیں لیتے ہیں سب سے پہلے اور یہ دیکھتے ہیں جی یہ ویسے بارہ سو چودہ سو وان کی ملتے ہیں یہاں پہ ہزار وان ہے سدیوں کے یہ میرے پاس جرابے لیں ہیں تو یہاں سے کرم جرابے لیتے ہیں یہاں سے سری بوٹی والی جرابے لیتے ہیں جی ہم یہ دیکھیں یہ آپ کو دستانے لگ رہے ہوں گے لیکن یہ دستانے نہیں ہیں یہ دیکھیں پاؤں کے لیے جرابیں کہ کہیں آپ کی وہ انگلیوں میں سڑی نہ چلی جائے یہ دیکھیں یہ جراب لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور موٹی والی کون سی ہے یہ بھی موٹی ہے نہیں ہے یہ بھائی کے لیے یہ برش بھی لے لیتے ہیں اس لئے والا بڑا خراب ہو چکا ہے دھر میں ہوا بھرنے کے لیے پمپ دیکھیں جی یہ آزار کا مل رہا ہے اور کچھ ہے لینے کے لیے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ ہم پہ خواتین کا سامان ہے یہ دیکھیں یہ لیتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں ڈیکوریشن یہاں کی چینج کر دی ہے لاسپ لوڑ کی یہ لے جاتے ہیں دو یہ لے جاتے ہیں اسپوزیبل چمچ لے جاتے ہیں سرف کے پیکٹ لیتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے دو یہ شاپر بھی لیتے ہیں جو کہتے ہیں نا گنشن کو پھینگنے کے لیے یہ سل لیتے ہیں اور تو کچھ چیز نہیں رہے گی بس پوری ہوگی ہم نے ساتھ ساتھ سکین کرنا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ سکین کرنا ہے تو بھائی جان تو بھائی جان ہمارا بل ہوا ہے تقریباً پاکستانی چار ازار دو سو دن رسیدیں مل گئے تو بھائی جان یہ سامان بھی پورا ہو گیا اب ایک اور دکھا جانا ہے سب سے پہلے یہ بسکٹ تو ٹرائے کریں باقی چیزیں بعد میں ٹرائے کریں گے ابھی آگے جائیں گے نو برینڈ اور ادھر سے بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں گے اگر پسند آئے تو اندھیے لیں گے بھائی جان نو برینڈ بھائی جان نو برینڈ کھلا ہے نو برینڈ جان یہ دیکھیں جی تماتر کا جوز بھی ہے کیونکہ تماتر کو یہ لوگ پھل جانتے ہیں ناکس سبزی یار مل جاؤ میں آیا کس چیز کے لیے ہوں بھولی گیا ہاں کیک کھانا ہے جی یہاں پہ جو کیک ہے نا فرو کیک وہ بڑا زبردست قسم کا ہے بھائی جان یہ ہے کیک یہ بھی اچھا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان تھوڑا سا سید کبھی خیال کیا جائے تو اسی لیے لیتے ہیں کچھ کاجو اور ایک سے ریگی ہے ریگی ہے ریگی ہے کون سے ریگی ہے جیم یہ بھولی جیم لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پانی کی بھٹنیں کتنی پھیں ہیں اوہ اوہ ایک اور چیز آدھا ہے فرائز فرائز لے کے جاتے ہیں ہماری کسمت کر سے فراب ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹیٹو فرائز نہیں ہیں تو بھائی جان ابھی جو سامان لیا ہے اس کے بھی تقریباً پاکستانی پانچ ہزار آئے ہیں تو جی آج جو ہم نے تو آج جو ہم نے شاپنگ کی ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اٹھارہ بیس ہزار کے تو ابھی چلتے ہیں گھر کڑس میسٹری تو جناب یہ ہماری انیورسٹی کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے بھائی جان یہ دیکھیں جی آج میں نے اتنا سامان خریدا ہے اب اس کو اوپر لے کے جانا بڑا مشکل ہے اب دو تین جکر تو لگانا ہی پڑے ہیں تو بھائی جان یہ دیکھیں جی یہ میں لوبیا کے لیے وہ بنا رہا ہوں مسالہ اور اس میں ہے جی لوبیا جس کو میں ککڑ پہ نا وہ کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اُبال رہا ہوں تو بھائی جان ہمارا لوبیا تیار ہو چکا ہے تو بریانی کے لیے جو مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی بریانی کے لیے جو مسالہ ہے درمیان میں ہم نے آلو بھی ڈالے ہیں یہ دیکھیں جی تو بس تقریباً ریڈی ہو ہی رہا ہے کے لیے ہم نے ابھی چاول اُبالنا شروع کر دی ہیں تو یہ چاول جو ہی بنیں گے تو پھر ہم یہ مسالہ ڈالیں گے آخری مراحل آ گئے ہیں بس یہ مسالہ ڈال دیا اور اس کی اوپر یہ چاول ڈال لیا ہے بریانی تیار ہو گئی یہ دیکھیں جی مرحبات شیئر مرحبات گئی ب ax